اسلام علیکم ویلکم ٹو کوکنگ ویڈ کیو و این ای کیسے ہیں آپ سب مجھے امیرے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیلیت سے ہوں گے اور موسم کو بہت زیادہ انٹوائی کر رہے ہوں گے چنا آپ آج ہمارے کچن میں بن رہے ہیں بہت ہی مزدار سی بہت یمی اور بے حرد آسان پشاوری آئس ٹریم یہ ایک بہت ہی مزدار آئس ٹریم ہوتی ہے تو چلی اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے نوٹ کر لیتے ہیں جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی ایک لیٹر ہمیں ملک چاہیے ہوگا یعنی کہ دودھ ایک کپ ہم نے لی ہے فریش شریم اگر وزن میں میجر کریں تو 250 گرامز کا جو پیکٹ آتا ہے مارکٹ میں وہ لے سکتے ہیں اور ایک کپ ہمیں چاہیے ہوگی چینی موٹی باریک جو بھی چینی آپ کے پاس آویلیبل ہو وہ آپ لے سکتے ہیں یہ تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل کی آئیکن کو ضرور پریس کیجئے اس سے میری ہر نئی آنے والی رسٹیپی کا نوٹیفکیشن آپ کو فورا مل جائے گا اب اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پین میں جو ہم نے ایک لیٹر دودھ لے کے رکھا ہے وہ ڈال دیں گے آپ کو اس ابھی دودھ لے سکتے ہیں لیکن فل فیٹ ملک لیجئے گا آپ ٹیٹرہ پیک دودھ بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی جو بھی آپ کے پاس اویلی بھلو لیکن میں نے یہاں پر کھلا دودھ لیا ہے اور میں اسی سے ہی پشاوری آئیسٹریم بناتی ہوں ہمیشہ اور بہت اچھی بنتی ہے تو اگر آپ چاہیں تو وہی والا دودھ استعمال کر سکتے ہیں چونکہ کھلا مارکٹ میں ملتا ہے اب اس کو ہم بوائل کر لیں گے میڈیم فلیم پر اور یہ دیکھیں اس کے اوپر لیئر آنی شروع ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ایک انقریب بوائل ہونے والا ہے جب یہ فل بوائل ہو جائے گا تو پھر اس کا ہم چولہ جو ہے وہ کم کر دیں گے یعنی کہ اس کے چولے کا فلیم میڈیم کر دیں گے اور ہو سکتا ہے آپ کو میڈیم سے بھی تھوڑا کم کرنا پڑے تاکہ اس کو تھوڑا سا آپ پکائیں یہ دیکھیں میں کیونکہ میڈیم رکھ رہی ہوں تو میں اس کو چلاتی جاؤں گی تاکہ یہ تھوڑی دیر پکے اور جو ایک دودھ کی مخصوصی مہک ہوتی ہے وہ چلی جائے بس آپ کو اس کو اتنا ہی پکانا ہے اس گاڑا نہیں کرنا ہے بس صرف آپ کو دو سے تین منٹ اس کو پکانا ہے اور اب یہ دو سے تین منٹ ہو گئے اس کو پکتے ہوئے تو میں اس میں چینی ڈالنا شروع کروں گی چینی میں تمام کی تمام ایک ساتھ نہیں ڈالوں گی پہلے میں نے ہاف شوگر ڈالی تھی اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سے چلایا اس کے بعد میں نے دوسرا جو شوگر کا پورشن تھا وہ ڈال دیا اور اب میں اس کو تقریباً ایک سے ڈیر منٹ تک اسی طرح چمچہ چلاتے ہوئے پکاؤں گی تاکہ یہ شوگر ساری کی ساری بہت اچھی طریقے سے ڈیزول ہو جائے اور ہمارے دودھ میں جو ایک مخصوص سی سمیل ہوتی ہے یا محک ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے آپ چاہیں تو اس میں وینیلا اسنس بھی ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ ڈالتے ہیں لیکن میں اس کو ایسے ہی بناتی ہوں یہ ایسی بہت اچھی بنتی ہے اس کا اپنا ایک فلیور ہوتا ہے تو اگر آپ کو محک پسند نہ ہو تو آپ وینیلا اسنس ڈال دیں ایک چمچ اور اب میں اس میں کریم ڈال رہی ہوں اور اسی طرح اس کو میڈیوم فلیم پر کوک کرتے ہوئے میں نے کریم ڈال دیے اور یہ ساری کی ساری کریم اس میں چلی جائے گی پشاوری آئیس ٹیم میں ایک مخصوص سا ایک تیکسچر ہوتا ہے ایک زائقہ ہوتا ہے اس کا جو آپ کو اوپر زبان کی طرف محصوص ہوتا ہے تو وہ فیٹ کی وجہ سے آتا ہے تو اگر آپ کو زیادہ پسند ہو تو آپ کریم کی کونٹیٹی تھوڑی سی زیادہ کر لیجے ایک کپ کے بجائے آپ ڈیرے کپ کر لیجے لیکن یہ جو پورشن میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بلکل مناسب ہے اب ہم اس کو روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لیں گے یہ بلکل تیار ہے جمعانے کے لیے ایک ہم نے پوٹ لے لیا ہے اس کو ساف سترہ سا کر لیا ہے اور اب میں یہ جو مکسچر اس میں ڈال کے المونیوم فوائل سے کور کر رہی ہوں چھے سے آٹھ کھنٹے کے لیے ہمیں فریزر میں رکھیں گے آٹھ کھنٹے ہو چکے ہیں اور اب ہماری جو آئس فریم ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اب اس کے ساتھ ہم ایک پروسیجر اور کریں گے یہ دیکھیں گے جم چکی ہے اور تھوڑا سا یہ برف کی طرح سے ہو گئی اس کو ہم پیسز میں کٹ کر لیں گے کسی بھی نائف کی مدد سے یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے پیسز میں کٹ کر رہی ہوں اور اب ہمیں اس کو کیا کرنا ہے کسی بھی بلینڈر میں یا چوپر میں کوئی بھی پروسیجر آپ کے پاس ہو آپ اس میں ڈال کر ایک دفعہ اس کو بہت اچھے سے چلا لیں گے میرے پاس چوپر ہے تو میں چوپر میں ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہو تو جو بلینڈر کا جگ ہوتا ہے جس میں ہم ملک شیک وغیرہ بناتے ہیں آپ اس کے اندر بھی آئس کریم ڈال کر دو سے تین منٹ تک چلائیں گے تو وہیسا ہی ٹیکسچر آ جائے گا یہ دیکھیں یہ چوپر لے لیا ہے اور اب میں اس میں تمام جو پیسز میں نے کٹ کیے تھے آئس کریم کے وہ ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد ہم اس چوپر کو چلا دیں گے تمام پیسز ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ بلکل جو ہے وہ جم چکے ہیں پہلے آپ شروع میں آہستہ آہستہ چوپر کو چلائیے گا تاکہ اگدم سے اس کا بلیٹ خراب نہیں ہو جائے اس کے بعد پھر آپ ریگولر اس کو ایک منٹ تک چلائیے گا یہ دیکھیں اب میں جب چلا رہے ہوں تو یہ جو آئس کریم میں تھوڑی تھوڑی میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اور یہ تھوڑی سوفٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اسی طرح کا ٹیکچر ہمیں چاہیے ہوتا ہے پشابری آئس کریم کا آپ اچھی طرح اس کو دو سے تین منٹ تک چلائیں گے اگر آپ کا جو مشین ہے وہ سنسٹیف ہو تو تھوڑا سا روک روک کر چلا لیجے گا اب میں واپس اسی پورٹ میں اس کو ٹرانسفر کر رہی ہوں جس میں سے میں نے اس کو نکالا تھا اور پھر دوبارہ سے ایک دفعہ ہم اس کو یہی والا ریپ لگا کے اور اس کو بہت اچھے سے ایر ٹائٹ کر کے رکھ دیں گے تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو واپس سے فریزر سے نکالیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو کور کر دیا ہے اور اب میں اس کو رکھنے جاری ہوں فریزر میں اور اسی طرح تین سے چار گھنٹے ہو چکے ہیں اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ آئی سٹریم کیسی بنی ہے اور یہ بہت ہی یمی بنی ہے اور آپ اس کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو رہا کہ اس کا ٹیکچر کتنا یمی اور کتنا سوفٹ ہے میں آپ کو نکال کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل بھی ہارڈ نہیں ہے یہ بلکل سوفٹ آئی سٹریم ہے اور یہ بہت اچھی طریقے سے فریز ہو چکے یہ دیکھیں جناب اور بلکل ایسی ہی بشاوری آئی سٹریم مارکٹ میں ملتی ہے آپ ایک دفعہ بنائیے آپ کے بچے گھر والے بار بار آپ سے فرمائش کریں گے یہی والی آئی سٹریم بنانے کی اور یہ بہت ہی سمپل بہت یمی ہوتی ہے آپ اس پہ تھوڑے سے ڈرائی فروٹ سپرنگل کر دیجئے کچھ لوگوں کو یہ روحفظہ اس پہ ڈال کر کھانا پسند ہوتا ہے تو میں بھی ابھی آپ کو ڈال کر بتاؤں گی آپ یہ روحفظہ ڈال کر اور سرف کر سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے میں اس میں تھوڑے سے ڈرائی فروٹ اوپر ڈال دیئے اور یہ ریسپی آپ ضرور بنائیے گا اپنے فریملی اور فرینز کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی اور اسی طرح کی آسان اور مزدار سی ریسپیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا بلکل بھی منت بھولیے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں